ناظرین اسلام علیکم میں ہوں امجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو لیلا نیوز ناظرین میں موجود ہوں صفہ پبلک ہائی سکول لیلا کے الہیات کیمپس میں اور میرے ساتھ موجود ہے کلاس ون کے بچے اور ان سے مختلف دعائیں بھی سنیں گے ان سے نظمیں بھی سنیں گے اسلام علیکم بچوں جی بیٹا آج آپ سے میں نے مختلف دعائیں بھی سننی ہیں آپ سے نظمیں بھی سننی ہیں اور پھر آپ کو چوکلیٹس بھی دینی ہیں چوکلیٹس کھانی ہے سب نے گوڈ شاباز اچھا میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بچیوں سے بچیوں سے شروع کرنی چاہیے نا گوڈ شاباز جی جی بیٹا اچھا آپ ہی بجی گئے اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے می نیم از عروش آئی ایم سکس ای آر اول آئی ایم آگار گوڈ شاباز اچھا بیٹا آپ مجھے کونسی دعا سنائیں گے کھانا کھانے کی کھانا کھانے کی دعا سنائیں گے گوڈ شاباز سنائیں جی بسم اللہ و اللہ برکات اللہ اچھا جی نظم آپ سب بچوں کو آتی ہے سب کو آتی ہے اچھا کونسی نظم آپ مجھے سنائیں گے بی 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 گوڈ جی شاباز کلیپنگ بھائی کلیپنگ ان کے لیے بھائی بگوڈ شاباز اچھا ایک اور مجھے آپ بچوں نے مقابلہ بڑا ٹاف ہے بھائی ٹاف ہے کہ نہیں ہے بچی بچیاں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جیت جاتی ہیں محنت بھی کرتی ہیں اور اتنی اچھی انہوں نے نظم پویم سنائیے مجھے آپ بچے سنائیں گے بچے جو آپ چلیں جی آپ کٹھے مل کے مجھے سنائیں جی کونسی سنائیں گے میری بی اچھا ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹس سٹار واری آتی ہے چلیں بھائی سارے مل کے سنائیں گے گوڈ جی شاباز کلیپنگ بھائی بچے بھائی بچے بھائی 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 بچے بھائی آج شاباز بچیاں جو ہے وہ اردو کی نظم آتی ہے آپ کو اردو کی طرف کونسی نظم سنائیں گے جی اردو آو آو باغ میں جائیں باغ میں جائیں جی بیلہ ہے تل پر دیکھیں پورا گی لے پورا گی لے ہلے پی لے گھرے گھرے ہلکے ہلکے روزہ مجھ کے دیکھیں چل کر باغ کی کیاری کیاری دیکھیں کلیاں پیاری پیاری دیکھیں کونسی یوں گانا بھل بھل کو دیکھن راتا بھل بھل لیکن بھل 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 اچھے بھل 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 ایک بھل اور میں نے آپ سے نظم سننی ہیں ٹھیک ہے وہ نظم سننی ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے دعائیں سننیں ہیں دعائیں بھی سنائیں گے سب کو آتی ہے دعائیں شاید شاید بھل 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 بچے ہیں اچھا کونسی چلے اردو کی اردو کی جو ہے نظم آپ نے سنانا ہی کون سی سنائیں گے چلے جی کون سی سنائیں گے اچھے جلی سنائیں دی شاہب باش کون سنائیں گے سارے مل کے سنائیں گے چلے سارے مل کے سنائیں دی جی بیٹا اچھا اب ایک بوائز مجھے سنائیں گے کہ مل کے سارے سنائیں گے سارے مل کے سنائیں گے گوڈ شاہب باش سارے مل کے سنائیں گے کون سی نظم سنائیں گے چلے شروع کریں کون سی نظم سنائیں گے اللہ نے بنایا سورج کو کس لیے ہمارے لیے اللہ نے بنایا پھول کو کس لیے ہمارے لیے گوڈ جی شاہب باش بھائی بڑے اچھے بچے جی شاہب باش جی بیٹا آپ کمپیٹیشن ہونے لگا ہے دعائیں سننیں گے میں نے ٹھیک ہے اور بچیوں سے بھی سننیں گے اور بچوں سے بھی سننیں گے ٹھیک ہے چلے جی چلے جی آپ شروع کرتے ہیں چلے آپ سنائیں بھائی آپ کا نام چھا ہے دلاور حسین دلاور حسین دلاور جو ہے وہ کون سی آپ مجھے دعا سنائیں گے گھر سے نکلنے کی دعا ہاں جی سنائیں گھر سے نکلنے کی دعا جی شاہب باش سنائیں گھر سے نکلنے کی دعا جی شاہب باش کلاپنگ بھائی بھائی شاہب باش شاہب باش جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے ادھن ارشد ادھن ارشد مجھے کون سی دعا سنائے گی کھانا کھانے کی دعا کھانا کھانے کی دعا گھر شاہب باش سنائیں کھانا کھانے کی دعا مسم اللہ والا بارکت اللہ گھر جی شاہب باش کلاپنگ جی بھائی آپ مقابلہ بڑا ٹاف ہو رہے جی اچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے محمد علی اکرام محمد علی کون سی دعا مجھے سنائیں گے پانی پینے پانی پینے کی دعا بس میں لائے وخمانے واہے گھر جی شاہب باش کلاپنگ بھائی ون کلاس والے تو جو ہے بڑے اچھے بچے جی اچھا آپ کا نام کیا بیٹا واسیہ واسیہ کون سی دعا سنائیں گی بیت الخلاب میں داخل ہونے کی دعا اچھا بیت الخلاب میں جانے کی دعا اچھا سنائیں جی اللہ میں انی اغذر بکا میں نال خبسی والا حبائی گھر جی شاہباش جی شاہباش شاہباش بھائی اچھا میں بھئی اب بچوں سے سنوں گا جی چلے جی آپ بتائیں بیٹا نام بتائیں آپ محمد علی محمد علی گھر شاہباش آپ بھی ون کلاس کے ہے نا چلے بیٹا آپ مجھے کون سی دعا سنائیں گے سونے کی دعا سونے کی دعا جی شاہباش سونے کی دعا سنائیں مجھے سونے کی دعا اللہمہ بسمکہ موتو آخیا گھر جی کلاپنگ شاہباش بھائی شاہباش بھائی ون کلاس والے تو بڑے بچے اچھا جی اچھا میں سنتا ہوں بھئی آپ سے بھی سنتا ہوں اچھا جی آپ بیٹا نام کیا آپ کا اسوہ جی اسوہ شاہباش اسوہ مجھے کون سی دعا سنائیں گے کھانا کھانے کی جی سنائیں کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ و بارکات اللہ جی گھر شاہباش کلاپنگ جی کلاپنگ شاہباش اچھا جی آپ بیٹا آپ کا نام کیا ہے انم انم کیا سنائے گی مجھے کھانا کھانا کی درمیان کی دعا جی سنائیں شاہباش کھانا کھانا کی درمیان کی دعا بسم اللہ و بالا و آخرا جی شاہباش جی شاہباش جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے مہم سبان علی سبان کیا سنائے گا مجھے سونے کی دعا جی سنائیں شاہباش سونے کی دعا جی گوڑ شاہ باش بھائی کلیپنگ بھائی بڑے اچھے بچے جی اچھا جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے مسکان 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 کون سی دعا سنائے گی کھانا کھانے کی بات کی دعا جی گوڑ شاہ باش کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائے گی جی گوڑ جی کلیپنگ بھائی بچے ہیں تو بھائی بڑی اچھے دعا سنائے گی اچھا اب اور بھی دعا آتے ہیں آپ کو بچیوں نے اب میں سنوں گا جی کون سنائے گا جی شاہ باش شاہد کھڑا کرے آپ بھی سنائیں گے جی نام بتائیں پہلے محمد علیان خالق محمد علیان خالق محمد علیان خالق کون سی دعا سنائے گا کھانا کھانے کی بات کی دعا جی سنائے شاہ باش کھانا کھانے کی بات کی دعا الحمدللہ اللہ وطمانہ وفقانہ وجعلنا مفلمین جی بیٹا اچھا اب تلاوت بھی آتی ہے کسے اچھا تلاوت بھی آتی ہے جی چلے میں نات بھی آتی ہے جی شاہ باش چلے میں تلاوت پہلے تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد پھر نات سنتے ہیں نات بچوں سے سن لیتے ہیں تلاوت بچیاں کریں گے جی کون سی بچی تلاوت کرے گی جی شاہ باش جی چلے جی واسعہ واسعہ بتائے گی جی واسعہ نام ہے آپ کا شاہ باش آپ سنائیں سورة الاخلاص کل ہوا اللہ و خد اللہ سامت لم جالت و لم جولت و لم یک اللہ کف و نغاد صدق اللہ اللہ جی شاہ اللہ جزاک اللہ جی ماشاء اللہ اچھا جی اب میں بچہ نات سنائے گا کون سا سنائے گا جی بچہ نات آدھ کرے آپ سنائیں گے چلے جی سنائیں شاہ باش نات سنائیں آپ میٹھا میٹھا ہے میں محمد کا نام ان پہ لاکھوں کاروڑوں دارو دوں سلام بیٹھ جی شاہ باش شاہ باش شاہ باش بہی بڑے اچھے بچے ہیں جی جی بیٹا اچھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کو چوکلیٹس ملنے والی ہیں تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے جی اچھا بچوں نے اچھے بچوں نے خاتم النبی ہین پڑھا ہے لفظ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی ہے تو وہ کیا ہوگا جھوٹا ہوگا کونسا ہوگا جھوٹا اور قذاب اسے کہتے ہیں شاباج اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ راستے میں جانے کے عذاب آپ کو پتہ ہے اچھا دو آتے ہیں جی دو میں اب سنتم میں آپ کو تو آتا ہے جی چلیں جی آپ بتائیں جی آپ راستے میں جانے کے کون سے عذاب ہیں جی راستے تھے دو عذاب اللہ تجھتے ترنا دائیں تر ترنا جوٹ جی شاباجی جی بیٹا اچھا اب میں ایک اور بچے سے دعا سننی ہیں جی کون سنا گیا جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے محمد عصیب می نیم از عصیب آئی ریڈ ان کلاس ون آئی ایم آبو آئے آئی ایم سیکسیر آور گوڑ جی شاباج محمد عصیب تو بڑا اچھا بچ ہے محمد عصیب مجھے سنائے گا جی کون سی دعا سنائیں گے آپ خلال سے نکلنے کی دعا الحمدللہ اللہ عزا انیل عزا و عفانی گوڑ جی شاباج محمد عصیب نے بڑی اچھی دعا سنائی ہے جی دوسرا کلمہ آتا ہے آپ کو آپ تو بڑے تیز ہیں سنائیں جی دوسرا کلمہ سنائیں دوسرا کلمہ سادہ شادہ میں نگویت دینا اشد واللہ الہ الا اللہ وقت دورا شریف کرب وشد والنا محمد ورابد ورسول جی کلاپنگ بہش آواز اچھا اب مقابلہ بھائی ٹاف ہو گئے تیسرا کلمہ کسے آتا ہے جی آپ کو بھی آتا ہے تیسرا کلمہ اور کسے آتا ہے جی اچھا جی آپ کو بھی آتا ہے جی آپ کو بھی آتا ہے چلیں جی آپ ذرا سنائیں تیسرا کلمہ کون سنائے گی آپ کو بھی آتا ہے چلیں سنائیں ذرا آپ سب سے سنگو دو تین سے سننا ہے میں نے آپ پتہ چلتا ہے نبی کسے آتا ہے تیسرا کلمہ تمجید تمجید میں نے بزرگی والا سبحان اللہ والحمدللہ گوڑ جی شاہ باش آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی آتا ہے تیسرے کلمہ سنائیں مجھے تیسرے کلمہ تمجی تمجی میں وزرگی والا سبحان اللہ الحمدللہ و اللہ وقبہ لا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ لکھلی گوڑ جی شاہ باش جی اور اچھا بچوں سے بھی سننا ہے نجی بچوں میں سے کون تیسرا کلمہ سنائے گا جی تیسرے کلمہ بچوں میں سے کون سنائے گا آتا ہے آپ کو جی تیسرے کلمہ شاہ باش نام پہلے بتائیں جی شاہ باش علیم سنائے گا تیسرے کلمہ گوڑ شاہ باش تیسرے کلمہ تمجی تمجیم میں نے بزرگی والا سبحان اللہ الحمدللہ والاکبر ولا خول ولا قوتہ اللہ علیہ وآلہ سکول کا محول کیس ہے کون سے ٹیچر ہیں انہوں نے کس طریقے سے ان بچوں کو پڑھا ہے کیا دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دی جا رہی ہے یا نہیں تو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ کاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کاری عبدالعیمان صاحب انہوں نے بڑی بہتر طریقے سے ان کو قرآن مجید کی اور مختلف جو اسلامی مسنون دعائیں وہ بھی یاد کروائی ہیں تو ان سے کوئی اچھاں سوالات کرتے ہیں جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کاری صاحب ماشاءاللہ بچوں نے بڑی آپ نے ان کو دعائیں بھی یاد کروائی ہیں خاص طور پر بڑھ چڑھ کے میرا خیال ہے بچوں ماشاءاللہ زیادہ تیز ہیں تو بچوں نے بھی کافی دعائیں بھی سنائیں تو آپ پرمنٹ کوئی پیریڈ لیتے ہیں کلاس میں جی ہم یہاں پیریڈ لیتے ہیں اور ناظرہ ہے اسلامیات اور دیگر جو کچھ سبجیکٹ سے وہ ہم پڑھاتے ہیں تو قرآن مجید کا باقاعدہ پیریڈ ہوتا ہے کیونکہ گورنمیٹ نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ جی تمام سکولوں میں خاص طور پر قرآن مجید کی تعلیم لازمی قرار دی گئے تو ان بچوں کو قرآن مجید بھی آپ پڑھا رہے ہیں جی الحمدللہ اس حوالے سے ہمارا ادارہ ہر اعتبار سے بہتر ہے لیکن بالخصوص اس حوالے سے یہاں پر خاص طور پر نظام ہے میں خود بھی بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں اور جتنے مطلب یہاں پر ٹیچرز ہیں وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر خاص توجہ دیتے ہیں جی ماشاءاللہ جی کاری صاحب ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ سکول میں کیونکہ مسجد بھی ہے اور بچے بقائدہ طور پر جو ٹین کلاس ہے یہاں پر بقائدہ طور پر وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں تو سکول کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم پر بھی توجہ دی جا رہی ہے اور کس طرح کا یہاں پر تعلیمی نصاب پڑھایا جاتا ہے جی الحمدللہ جس فلڈ کے اندر بھی دیکھا جائے جہاں تک میری معلومات ہیں میں دیکھتا ہوں یہاں پر ہر ٹیچر کی یہ خواہش ہے یہ چاہت ہے یہ کوشش ہے کہ جتنے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہو بلکہ میں یوں کہوں کہ یہاں پر ہر ٹیچر کی چاہت ہے کہ یہاں جتنے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں یہ اندر سے اسلامی اور باہر سے پاکستانی بنے جی ماشاءاللہ جی بہت اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل قبول فرمائے اور یہ نن پھول جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب جی بیٹا ابھی آپ سب کو میں چوکلیٹ دینے لگا ہوں یہ جی ناظرین اپنے مذبان امجد اقبال اور کلاس ون صوفہ پبلک ہائی سکول ان کو اجازت دیجئے پاکستان پاکستان گوڈ شاہ باش اللہ حافظ